بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو جمعہ کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خوش خبری مل گئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور فیضہ بدھرنا کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں س مات ہوئی تھی مخصوص نشستوں سے متعلق جب ہم مخصوص نشستوں کی بات کرتے ہیں تو یہ دو انگل ہیں مخصوص نشستوں کے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو جو درجنوں مخصوص نشستیں ملنی تھی پنجاب میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے نہیں دی تھی اور اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا خیبر پختونخواہ کی حد تک لاہور کی حد تک اب بھی لاہور ای کورٹ میں معاملہ زیر التباہ ہے تو پشاور کی حد تک یہ پشاور ای کورٹ میں چیلنج کیا تھا پشاور ای کورٹ کا پانچ رکنی بینچ تھا اس نے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی جس کے خلاف اپیل دائر کی پی ٹی آئی نے جس سے اب پاکستان دائریک انصاف کو ایک اچھی خبر ملی ہے سپریم کورٹ سے وہیں پہ جب پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا تو جو مخصوص نشستیں الارڈ کر دی گئیں جن کی ایک جنرل نشستیں ان کو دو دو مخصوص نشستیں مل گئیں جنرل نشستیں کم ہیں مخصوص نشستیں ان کو زیادہ مل گئیں اب انہوں نے حلف اٹھانا تھا سینٹ کی انتخابات آ رہے تھے پاکستان دائریک انصاف نے یہ سٹریٹیجی بنائی کہ جب تک سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا ہم تب تک سینٹ انتخابات سے ان کو آؤٹ رکھیں جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ برتاوک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پی ڈیم ہم ویسے ہی برتاوک کریں اس پر انہوں نے حلف نہ لیا اور اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جس پر معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا پوزیشن اور وہ جو مخصوص نشستوں والے تھے ان کی درخواستوں پر سپیکر کو حکم جاری کر دیا کہ آپ ان کا حلف لیں اور ان کو سینٹ کی انتخابات میں بیٹھنے دیں اتنے میں کیا ہوا کہ سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے خیبر پختون خواہ میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو بھی چیلنج کر دیا اور ساتھ جو دو رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ ان کا حلف لیں اور ان کو سینٹ کی انتخابات میں مخصوص نشستوں والوں کو بھی حصہ لینے کی اجازت دیں سپیکر کو جو ڈیریکشن تھی اس پر سپیکر نے ریویو فائل کر دیا پی ٹی آئی کے ایک درخواست تھی سینٹ انتخابات کے التوا کی دوسری پی ٹی آئی کی ریویو پیڈیشن تھی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ڈیریکشن دی گئی تھی جبکہ جو مخصوص نشستیں تھے پی ڈی ایم کے لوگ انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی کہ وہ دو رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اس وجہ سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اب جو ریویو پیڈیشن تھی اب جو مین کیسے مخصوص نشستوں کا وہ تو ہے سپریم کورٹ میں خیبر پختونخواہ کیا تک لیکن جو حلف لینے کا اور سینٹ کا الیکشن اور یہ سارے معاملات تھے پیشاورہی کورٹ میں اس پر سمات ہوئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر تحال حلف نہ لینے کے خلاف دائر درخواست پر عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ اور سپیکر اسمبلی سے جواب طلب کر لیا یہ توہین عدالت کی درخواست تھی پیشاورہ کورٹ کے جسٹس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس وکار احمد نے سمات کی دوران سمات عدالت نے استفسار کیا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد حلف کیوں نہیں لیا گیا جس پر درخواست گزار کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور چودہ دن بھی پورے ہو گئے ہیں لیکن حلف نہیں لیا بعد ازاں عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ اور سپیکر صبح اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا دوسری جانب سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر منتخی برکان سے حلف نہ لینے کے معاملے پر اٹھائیس مارچ کے پشاورہ کورٹ کے فیصلے پر جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس پر سمات ہوئی جس کی سمات جسٹس ایس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے کی عدالت نے نظر ثانی درخواستیں سمات کیلئے منظور کر کے اس پر بھی فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سپیکر کی نظر ثانی کی درخواستیں بھی سمات کیلئے منظور کر کے نوٹس جاری کر دیا جبکہ جو توہین عدالت کی درخواستیں تھی ان پر بھی نوٹس جاری کر دیا مخصوص نشستوں پر ارکان سے تاحال حلف نہ لینے کی خلاف پیپس پارٹی کی شازیہ تحماص نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی جس پر جسٹس ایجاز انور اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچنے سماعت کی دوران سماعت وکیل آمیر جعوید نے عدالت کو بتایا کہ پشاورائی کورٹ نے اٹھائیس مارچ کو مخصوص نشستوں پر منتخیب ارکان سے حلف لینے کا حکم دیا تھا یہ ایک اور درخواست تیسری درخواست آئی تھی تفصیلی فیصلے میں عدالت نے وزیر اعلیٰ کابینہ اور سپیکر کو ارکان سے چودہ دن میں حلف لینے کا حکم دیا وکیل نے موقع اختیار کیا کہ چودہ دن گزر گئے ابھی تک ارکان سے حلف نہیں لیا گیا بعد ازا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو معاملے کے حوالے سے اگاہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی تو یہ بھی توہین عدالت اسی بینچ میں چلی جائے گی جسٹس ایس ایم اتیق شاہ جس کی سربراہی کر رہے ہیں اب یہ بہت اہم معاملہ ہے اور یہ یہاں الجا ہوا ہے چونکہ خبر پختونخواہ میں ابھی تک پاکستان دیاری کے انصاف کے جو سینیٹرز ہیں یا جو سینیٹرز کا انتخاب ہے وہ نہیں ہو سکا وہ اور اس کی وجہ کیا ہے مقصود نشستیں سینیٹرز میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جب قومی اسمبلی میں وزیر آزم کا انتخاب تھا یا صدر کا انتخاب تھا یا سپیکر کا انتخاب تھا پی ٹی آئی نے کہا تھا بھی مقصود نشستوں کا معاملہ آپ کے پاس زیر التواہ ہے تو آپ اس کو بھی موخر کریں ان الیکشنز کو تب موخر نہیں کیے تھے لیکن جو چند مقصود نشستیں تھیں اپوزیشن کی صوبائی اسمبلی خیبر پختون خواہ میں اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے سینیٹ کے انتخاب ملتوی کر دیا دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ابھی تک جو آٹھ ججز کا اپریل کے پہلے ہفتے میں چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا اور آٹھ ججز کی تقرری کا خط لکھا تھا اور اس پر نوٹفکیشن جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹرائبونل کے لیے جس کی وجہ سے پنجاب کی سینکڑوں حلقوں کے نتائج کے خلاف اپیلیں ابھی تک بھی کاروائی شروع نہیں ہو سکی چونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان آٹھ معزز ججز کا نوٹفکیشن نہیں جاری کیا بتا اور ججز ٹرائبونل اس معاملے پر بھی ابھی میں نے دیکھا کہ چونکہ میں نے اس کو پر بات کل بھی کی تھی پھر میں نے اس کو پر ٹویٹ بھی کیا تھا تو ہمارے جو بھائی ہیں عمران ریاض خان انہوں نے مجھے کوٹ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے یہ نوٹفکیشن جاری کیا تو یہ بہت اہم ہے چونکہ کاروائی مؤخر ہو رہی ہے اسی وجہ سے تو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے آٹھ ججز مقرر کیا تاکہ جلدی تیزی کے ساتھ یہ سماتیں آگے بڑھ سکیں اور پہلے تو جو سابق چیف جسٹس تھے امیر بھٹی صاحب انہوں نے صرف دو ججز کا جاری کیا تھا تو ابھی تک وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے خطو کتابت خطو کتابت جو ہے وہ ڈیفینلی ہو رہی ہوگی اداروں کے بیچ لیکن ابھی تک نوٹفکیشن نہیں سامنے آیا اوپر سے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ آ گیا اس میں جو پشاور ہائی کورٹ میں اب تک کی صورتحال ہے مخصوص نشستوں کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دوسری جانب سپریم کورٹہ پاکستان میں فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے اہم پیشرف سامنے آئی ہے اس پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا انکواری کمیشن جو سابق بیروکریٹس تھے یا ریٹائرڈ بیروکریٹس تھے ان پر مشتمل یہ کمیشن بنایا گیا تھا جس کا حوالہ جسٹس ستر من اللہ صاحب نے دیا کہ کمیشن بنا کے اس کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے آپ نے تو سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 2019 کے فیصلے کوئی غیر مؤثر کر دیا ہے اس کمیشن کی ریپورٹ میں یہ جسٹس ستر من اللہ صاحب نے بات کی تھی اور اس پر پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس تو ثبوت تھے فیض حمید کے اخلاف اور ساری چیزیں تھی لیکن خیر ریپورٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا اب چھے مئی کے لیے تین رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینچ چھے مئی کو فیضاباد دھرنا کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے مختلف مندرجات میں نے آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کیے تھے جو انکوائری کمیشن کے تھے جس میں تمام کا تمام جو آہ ذمہ داری تھی وہ شہباز شریف کی اس وقت کی پنجاب حکومت پر آہ ڈالی گئی تھی اور اس میں اداروں کے جو لوگ جن کے حوالے سے قاضی فائزی صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا تھا ان کو آہ اس میں انوالمنٹ ثابت نہیں ہو سکی تھی اس انکوائری ریپورٹ میں اب چھے مئی کو وفاقی حکومت کی جانب سے جو فیضاباد دھرنا کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ عدالت کو پیش کی جائے گی اور عدالت چھے مئی کو اس اہم کیس پر سماعت کرے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگئے کس طرف جاتا ہے دوسری طرف جو اہم پیش رف سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان دہری کے انصاف کی اہم ایک درخواست تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھی اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی اور سنی تحاد کانسل کے صاحب زادہ حمد رضا کی جانب سے یہ اپیلیں دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کے بار بار پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کہہ رہی تھی کہ مہربانی کر کے ہماری ان درخواستوں کو مقرر کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے بریسٹر گور علی خان نے ریجسٹار آفیس میں جا کے ملاقات بھی کی تھی اور استعداء کی تھی کہ آپ ہماری اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں اب وہ ہے تو خیبر پختون خواہ کی حد تک لیکن جب کوئسٹن آف لا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گی تو پھر لاہور ہائی کورٹ بھی پابند ہے باقی جو سندھ میں بھی مخصوص نشستوں کا ایک دو سیٹ کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اب سب سے بڑی جو پیشرف سامنے آئیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بینچ ہے پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ معزز چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب پر اعتراض کرتی آئی ہے یہ پی ٹی آئی کا پہلا کیس ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب اور جسٹس محمد علی محضر صاحب جسٹس محمد علی محضر صاحب تو وہ بلہ نشان کیس میں بھی بطور معزز ممبر موجود تھے لیکن اب یہ جو منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو اگلے ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ ہے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی سائفر کیس میں زمانت کا فیصلہ دیا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اتر من اللہ صاحب بار بار ایک بات کرتے تھے کہ عوام کے پاس یہ اختیار ہے عوام کو آپ چوس کرنے دیں پھر جب اترازات لگ کے کاغذات نامزدگی پر اترازات لگ کے ہائی کورٹ سوی خارج ہو کے جب معاملات گیا ہے سپریم گوڑا پاکستان میں تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو چیز آئین نے نہیں منع کی وہ آپ کیسے اس کے اوپر کوئی قدغن لگا سکتے ہیں اب چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے وہ آخری دن جس دن ٹکٹ جمع کروانے تھے اس دن لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو تو ہر طرف سے بند گلی میں کھڑا کیا گیا تو یہ ایک ایک ایکسپشنل سٹیج ہے یا ایسا کنڈیشن بن گئی ہے جو آج تک نہیں بنی اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آنی چاہیے کہ جب کچھ ایسے حالات بن جائیں جب کچھ ایسے معاملات بن جائیں اور ایک سیاسی جماعت جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہو اور اس کی مقصوص نشستیں درجنوں کی تعداد میں ہوں بڑی تعداد میں مقصوص نشستوں ہوں اور وہ ان لوگوں کو لڑ کر دی جائیں جو حق دار نہیں تھے اور اب تو سنی تحاد کونسل کے ایک نیشنل اسمبلی کے جو میمبر ہیں وہ آ چکے ہیں منتخب ہو چکے ہیں علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں خیبر پختون خاص زمنی الیکشن میں تو وہ پارلیمانی جماعت بھی بن گئی اور الیکشن کمیشن نے بھی مقصوص نشستیں سوری آزاد جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو سنی تحاد کونسل کا تسلیم کرتے ہوئے ان کو سنی تحاد کونسل کا میمبر نیشنل اسمبلی منظور کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ پر بھی جو بیاسی میمبران نیشنل اسمبلی کے ایمینے ہیں وہ تمام کے تمام سنی تحاد کونسل کے نام سے جڑ گئے ہیں اب جب یہ ساری ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے وہ ایک پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے زمنی الیکشن میں ان کا میمبر نیشنل اسمبلی بن چکا ہے وہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت مقصوص نشستیں ملنے سے وہ سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم گوٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور پھر بینچ کی جو تشکیل ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ ایک بڑی امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دکھا جائے گا اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک انوکھا کام ہوا اس انوکھے کام پر جو معزز عدلیہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چکے خوش خبری اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایک تو کیس سماعت کے لیے آٹھ مئی کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے بقاعدہ نوٹس جاری ہو گیا ہے دوسرا بینچ کی جو تشکیل ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی خوش آئین قرار دے رہی ہے امید کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہمیشہ فیصلے ہوں گے اللہ وقت پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار